بسم اللہ الرحمن الرحیم نحج البلاغہ مکتوب نمبر 3 مولای کائنات کے دور میں ایک قاضی تھا قاضی شرعہ کہایتا ہے مولای کائنات کے قاضی شرعہ بن حارس نے آپ کے دور میں اسی دینار کا ایک مکان خرید لیا تو مولای کائنات نے خبر پاتے ہی اسے طلب کر لیا اور فرمایا کہ میں نے سنایا کہ تم نے اسی دینار کا مکان خرید آیا اور اس کے لیے بیانہ بھی لکھ دیا ہے اور اس پر گوائی بھی لے لیے شرعہ نے کہا ایسا تو ہوا ہے آپ کو غصہ آ گیا کیا اور امام نے فرمایا شرعہ انقریب تیرے پاس وہ شخص آنے والا ہے جو نہ اس تحریر کو دیکھے گا اور نہ تجھے گوائوں کے بارے میں سوال کرے گا بلکہ تجھے اس گھر سے نکال کر تنہ تنہ قبر کے حوالے کر دے گا اگر تم نے مکان دوسرے کے مال سے خرید آئے اور غیر حلال سے قیمت ادا کیے تو تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ ہوا ہے یاد رکو اگر تم اس مکان کو خریدتے وقت میرے پاس آتے اور مجھ سے دستاویز لکھاتے تو ایک دھرم میں بھی خریدنے کے لئے تیار نہ ہوتے اسی دھرم تو بہت بڑی بات ہے میں اس دستاویز کو اس طرح لکھتا ہوں مولا اگرانت نے کہا یہ وہ مکان ہے جیسے ایک بندہ زلیل نے اس مرنے والے سے خرید آئے جسے کوچ لئے آمادہ کر دیئے گیا ہے یہ مکان دنیا پرفیب میں واقع ہے جہاں فنہ ہونے والوں کی بستی ہے اور ہلاک ہونے والوں کا علاقہ ہے اس مکان کے حدود و عربہ یہ ہیں ایک حد ازباب آفات کی طرف ہے اور دوسرے ازباب مسائب سے ملتی ہے تیسری حد ہلاک کر دینے والی خواہشات کی طرف ہے اور چوتھی گمراہ کرنے والے شیطان کی طرف ہے اور اسی طرف اس گھر کا دروازہ کھلتا ہے اس مکان کو امیدوں کے فریب خوردہ نے اجل کے راگیر سے خریدا ہے جس کے ذریعہ کنات کی عزت سے نکل کر طلب و خواہش کی زلت میں داخل ہو گیا ہے اب اگر اس خریدار کو اس سعودے میں کوئی خسارہ ہو تو یہ اس ذلت کی ذمہ داری ہے جو بادشاہوں کے جسموں کا تہبالہ کرنے والا جابروں کی جان نکالنے والا فیرنوں کی سلطنت کو تباہ کر دینے والا کسرہ اور قیسر طبعہ اور حمیر اور زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے والوں مستحقم امارتیں بنا کر انہیں سجانے والوں ان میں بہترین فرش بچانے والوں اور اولاد کے خیال سے زخیرہ کرنے والوں اور جاگرے بنانے والوں کو فنہ کے گھاٹ اتار دینے والا ہے کہ ان سب کو قیامت کے موقف حساب اور منزل سواب اور عذاب میں حاصل کر دے عذاب میں حاضر کر دے جب حق اور باطل کا حتمی فیصلہ ہوگا اور اہل باطل یقیناً خسارے میں ہوں گے اس سعودے پر اس عقل نے گوائی دیئے جو خواہشات کی قید سے آزاد اور دنیا کی وابستگیوں سے محفوظ ہے مکتوب نمبر چار جو عمراء لشکر کے نام ہے اگر دشمن اطاعت کے زیرے ساہی آ جائیں تو یہی ہمارا مدہ ہے اور اگر معاملات افتراک اور نافرمانی کی منزل ہی کی طرف ہے تو تم اپنے اطاعت گزاروں کو لے کر نافرمانوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ اور اپنے فرما برداروں کے وسیلے سے انعراف کرنے والوں سے بے نیاز ہو جاؤ کہ بادل ناخواستہ حاضری دینے والوں کی حاضری سے غیبت بہتر ہے اور ان کا بیٹ جانا ہی اٹھ جانے سے زیادہ مفید ہے مولا کائنات نے ایک اہلِ کوفہ کے نام لکھا تھا بسرہ کی فتح کے بعد یہ ہے مکتوب نمبر دو شہرِ کوفہ والوں خدا تمہیں تمہارے پیغمبر کے اہلِ بیتی طرف سے جزائے خیر دے ایسی بہترین جزائے جو اس کی اطاعت پر عمل کرنے والوں اور اس کی نعمت کا شکریہ ادا کرنے والوں کو دی جاتی ہے کہ تم نے میری بات سنی اور اطاعت کی اور تمہیں پکارہ گیا ہے تو تم نے میری آواز پر لبے کا السلام علی الحسین وعالی ابن الحسین وعالی اولاد الحسین وعالی اصحاب الحسین ہمارے اور تمام سننے والوں کے طرح سے امام حسین علیہ السلام کے کربلا پہنچنے اور شہید ہونے کی امام زمانہ علیہ السلام کو ہم جو ہے تازیت پیش کرتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد